شوق سے موز آئیے شوق سے توصیف پیمبر لکھیں اپنے ہی ہاتھوں سے خود اپنا مقدر لکھیں اپنے ہی ہاتھوں سے خود اپنا مقدر لکھیں اور بات توفیق کی ہے ورنہ اگر دے دے خدا پھر تو ہم ناتِ نبی عرش کے اوپر لکھائیں محبت سے بولو سبحان اللہ پھر تو ہم ناتِ نبی عرش کے اوپر لکھائیں اور کوئی گر پوچھے کی کون پرند ہے بہتر کوئی گر پوچھے کی کون پرند ہے بہتر ارے اپنی مرضی سے مدینے کا کبوتر لکھائیں اپنی مرضی سے مدینے کا کبوتر لکھائیں اور رکھ دیا آقا نے جس پیالے میں دستِ رحمت رکھ دیا آقا نے جس پیالے میں دستِ رحمت ارے اس کو پیالا نہ لکھائیں بلکی سمندر لکھائیں اس کو پیالا نہ لکھائیں بلکی سمندر لکھائیں اور خون سے عظمتِ اسلام زمین پر لکھنا محبت سے بولو سبحان اللہ خون سے عظمتِ اسلام زمین پر لکھنا ارے ایسی تاریخ تو کربل میں بہتر لکھائیں ایسی تاریخ تو کربل میں بہتر لکھائیں اور زندگی بھر کی کمائی مصطفیٰ کے نام پر محبت سے بول دو سنی مسلمان مصطفیٰ کے نام پر بولو دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر بولو یا رسول اللہ زندگی بھر کی کمائی مصطفیٰ کے نام پر کر دو اپنی پائی پائی مصطفیٰ کے نام پر ارے دیکھئے وعدہ ہرن کا جلد آنا لات کر ہو گئی اس کی رہائی مصطفیٰ کے نام پر ہو گئی اس کی رہائی مصطفیٰ کے نام پر اور حضرت یوسف پہ قربا ایک زلیخہ تھی فقط حضرت یوسف پہ قربا ایک زلیخہ تھی فقط حضرت زلیخہ اس قدر پریشان تھی یوسف علیہ السلام کی محبت میں گرویدہ تھی لیکن ابو بکر صدیق کی ذات کو دیکھو جب میرے آقا نے اعلان فرمایا کہ اے میرے صحابہ جنگ کی تیاری ہو رہی ہے تم لوگ کچھ احتمام و انسرام کرو اللہ کے راہ میں چندے کا احتمام کرو امدادی رکوم کو پیش کرو تو جہاں پر صحابہ اکرام نے اپنے اپنی دولتوں سے کچھ کچھ مال لے کر کے پیش کیا وہی پر ابو وکر صدیق ہیں جب وہ آپ کی بارگاہ میں پہنچے نبی نے پوچھا ابو بکر کیا لائے ہو میرے آقا ابو بکر نے خدا کی ساری خدائی مصطفیٰ کے نام کی ہے یا رسول اللہ ساری چیزیں میں آپ کے لئے لے آیا ہو مصطفیٰ فرماتے ہیں اے ابو بکر تم نے اپنے گھر والوں کے لئے کیا چھولا ابو بکر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں نے اپنے گھر والوں کو خدا کو چھوڑ دیا ہے خدا کے بھروسے پہ اپنے گھر کو چھولا ہے اور سب کچھ مصطفیٰ کے نام پہ قربان کر دیا زندگی بھر کی کمائی مصطفیٰ کے نام پر ایک طرف یوسف کی محبت ہے تو ایک طرف دیکھو ابو بکر کی محبت کتنی ہے ایک طرف اگر یوسف سے ذلیخہ کی محبت ہے تو ایک طرف عمر فاروق یاسم کی محبت کیا ہے ایک طرف اگر یوسف سے محبت ہے تو ایک طرف دیکھو صحابہ اکرام ہے نبی کے نام پر اپنے جان قربان کرنے کے لئے ہر ماحول میں تیار ہے اور ابو بکر کی ذات وہ ذات ہے اپنے گھر کا سارا آساسہ اٹھا کر نبی کی بارگاہ میں قربان ہے حضرت یوسف پہ قربان ایک ذلیخہ تھی فقط محبت سے بولو نا سبحان اللہ کچھ تم سناوں کچھ میں سناوں سلسلہ یہ چلتا رہے حضرت یوسف پہ قربان ایک ذلیخہ تھی فقط مٹ گئی ساری خدائی مصطفیٰ کے نام پر مٹ گئی ساری خدائی مصطفیٰ کے نام پر اور ہجرت کی رات ہے نبی کریم کی ذات ہے بستر خیر الانام ہے سرطاج فاطمت الزہرہ بستر پر آرام کر رہے ہیں صبح جب بیدار ہوتے ہیں تو آپ کا ارشاد گرامی کیا ہے شیر کے تناظر میں ملاحظہ فرما ہو شاعر اس طریقے سے اپنے شیر کو پیش کرتا ہے کہ رات صبح جب حضرت علی اٹھے تو بولے آج رات صبح جب حضرت علی اٹھے تو بولے آج رات ارے کتنی پیاری نیند آئی مصطفیٰ کے نام پر شیخ خبہان اللہ بہت سے کتنی پیاری نیند آئی مصطفیٰ کے نام پر اور ایک شیر ملاحظہ کرو اس کے بعد گفتگو کا آغاز ہو جائے شاعر لبے گویا ہے قابل فقر ہے شمشات کا اعلی ہونا یہ شمشات کیا ہے کسی اس محفل میں بیٹھے ہوئے شمشات کا تذکرہ نہیں ہے یا کسی نوشات کا تذکرہ نہیں ہے یا کسی شہزاد کا تذکرہ نہیں ہے یا کسی سرتاج کا تذکرہ نہیں ہے بلکہ شاعر جو لبے گویا ہے ایک شمشات نامی ایک درخت ہوتا ہے جو طویل القامت ہوا کرتا ہے اور اس کی مثالیں لوگ دیا کرتے ہیں شاعر کہتا ہے قابل فقر ہے شمشات کا بالا ہونا پھر بھی ممکن نہیں نالین سے آلا ہونا نالین سرکار کا نالین مبارک جس کے بارے میں عاشق سعادی کیس طریقے سے عرض بزار ہوتا ہے جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نال پاکے حضور تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں قابل فقر ہے شمشات کا بالا ہونا پھر بھی ممکن نہیں پھر بھی ممکن نہیں پھر بھی ممکن نہیں نالین کا آلا ہونا اوچھی اوچھی تو امارات بہت ساری ہے سب کی قسمت میں کہا گمبت خزرا ہونا سب کی گمبت میں کہا گمبت خزرا ہونا حضرات محترم زیادہ لمبی اور چوڑی تقریر کا وقت نہیں ہے چونکہ آپ حضرات نے محسوس کیا ہے کافی وقت سے آپ حضرات بیٹھے ہیں اور خادم بھی آج تاخیر سے آیا ہے ورنہ گزشتہ سال تو قبل از وقت ہی آ گیا تھا بہر قیف یہ وعدے کے معاملہ تھا دوسرے جگہ کا بھی وعدہ تھا اس لیے وہاں کو وفا کیا اور یہاں کے وعدہ کو وفا کرنے آیا اور ابھی دوسرے جگہ